پرس کانفرنس پر دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے بلکہ میں یہ کہوں گا گزشتہ چند ماہ سے ایم کی ایم کے خلاف بے پنہا پروپیگنڈا ہو رہا ہے ایم کی ایم کو بجدام کرنے کے لیے ایم کی ایم کو تخصیم کرنے کے لیے جہاں چھاپے گرفتانیاں معبرہ عدالت قتل اور جھوٹے الزامات یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں دوسری جانب الزامات کا ایک سبسلہ اور غلط ہے نیا پھیلانے کا سبسلہ بھی چل رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانیاں پھیلانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں اس پوری صورتہ ہر میں یہ بڑا ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کی وضاحت کی جائے خاص طور پہ کل کراچی میں جو قائد تحریکل طاق حسین کی رہائشگاہ ہے وہاں اس کے نزدیک جنہ گراؤن میں شہدہ ایک یادگار ہے جو کچھ اٹھ سے پہلے تعمیر ہوئی تھی اور اس میں جو بھی ایمکیم اگر ایوینٹس ہوتے ہیں اس میں لوگ جب جاتے ہیں تو اس یادگار پر باقیدہ جا کے پھول چڑھاتے ہیں پاتحہ پڑھتے ہیں وہاں ایک ایک واقعہ ہوا جس کو بنیاد بنا کر کل میڈیا پر ایمکیم کا میڈیا ٹرائل کیا گیا ایمکیم پر لزامات لگائے گئے اور وہاں علاقے کے عوام اور کارکنوں نے جب کل ایک جلوس وہاں پہنچا جس میں ڈاکٹر فارض وطار اور دیگر لوگ شامل تھے علاقے کے لوگوں نے وہاں جمع ہو کر لہرے لگائے جو کہ ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی کسی ایکٹیوٹی میں کوئی رکاوٹیں ڈالی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی کوئی وائلنس نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود وہاں جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان کو گفتار کیا گیا ان پر لاتی چارج کیا گیا اور ان پر مقدمات بنا دی گئے ابھی ہم سب اس بات کی گواہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک محاصرے کے نام پر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لئے ایک ڈراما کیا گیا تھا تحریک انصاف کی نانف سے اس میں واقعہ در ویڈیو فونٹیج موجود ہیں کہ کس طرح سرکاری اہلکاروں کو ایف سی کے اہلکاروں کو پولس کے اہلکاروں کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے خلاف کبھی اپنا میڈیا ٹرائل ہوتے دیکھا جبکہ وہ ایکچول وائلنس کا واقعہ تھا لیکن وہاں کوئی گرفتاری تو چھوڑ دیجئے کوئی مقدمہ بھی کسی پر نہیں بنا جو لوگ کھلن کھلنہ شہر کو بند کرنے کی ملک کو بند کرنے کی شاراؤں کو بند کرنے کی دھنگیاں دیتے رہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اس سے پہلے جب بائی سکس کا واقعہ ہوا کراچی پریس کلپ پہ جو اسی ریڈو ہے جس کی تفصیل تھوڑی سے میں ابھی بتاؤں گا وہ سب دی ہوا کہ ایک ٹی وی چینل پر ہونے والے افسوسا ایک واقعہ یا کوئی جواز بنا کر ایم کی ام کے خلاف ایک توفان کھڑا کیا گیا لیکن ہم سب گوائیں اسی پاکستان میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر حملہ ہوا توڑ پڑ کی گئی خفزہ کیا گیا اور اس کا اعتراف بھی لوگوں نے کیا اس کی ریکارڈنگز موجود ہیں لیکن آج تک ہم سب اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان ٹی وی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوا لیکن آج کے دن تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اور دوسری جانب وہاں شہدہ کی یادگار پر علاقے کے عوام اور ایم کی ام کے کارکنان قائد تحریک الطاپ حسین کے ہفنے نر لگاتے ہیں اور یہ وہی کارکنان ہیں جنہوں نے بورڈ دے کر محنت دے کر آتے ہیں ان لوگوں کو کامیہ بنایا جو کل دروز لے کے وہاں پہنچے اور نہ رہی اس کے لگا ہے الطاپ بھائی کے وہی الطاپ بھائی جن کے نام پر یہ سب لوگ الیکٹ ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے کہ اس واقعے کوئی جواز بنا کر یہ کہا گیا کہ یہ ام کے ام کے ام کے لوگ نہ خود فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں یہ انتہائی شرگ زرگام اور جھوٹا بیسلس سٹیٹمنٹ ہے میں ریکارڈ کی درستگی کے لئے یہ بات سامنے لانا چاہتا ہوں کہ بیس اکتوبر کو جس کو زیادہ وقت نہیں گزرا اس لئے وہاں کی بات ہے جب ام کی ام کی رابطہ کمیٹی عبوری رابطہ کمیٹی کے علام ہوا پروفیسر ڈاکٹر زفر حسن نارف جو اسی سال سے زائد عمر کے ہیں ان کے ساتھ امجد اللہ امجد جو رابطہ کمیٹی کے رکون مومن خان مومن ساتھی ساپ اور ان کے ساتھ ہزاروں لوگ بائیس اگرس کے بعد پہلی مرتبہ شودہ یادگار پر گئے اس کی سپائی کی وہاں فاتح پڑھی لیکن اس دن بھی رینجرز میں وہاں رکاوٹے کڑھی کی علاقے کو سیل کر دیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ فاتح پڑھنے بھی نہیں جا سکے آج جو لوگ ام کی ام پر الگام لگا رہے ہیں ان لوگوں نے وہاں اس کاروائی پر اس لاقانونیت پر ایک لفظ مضمت کا نہیں کہا جبکہ وہ کوئی پولیٹیکل ایوینٹ نہیں تھا شودہ کی یادگار کئی ہفتوں سے صفائی کے بغیر تھی وہاں پھول نہیں چڑھائے جا رہے تھے لیکن ام کی ام کے پھر تبہ بولی ڈاپتہ کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے وہاں جا کر یہ کوشش کی کہ اس کو آباد کرنے کے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کو اپریشیئٹ کرنے کے بجائے مکمل خاموشی اختیار کی گئی وہی جو لوگ آج ام کی ام پر دعوائی پر اور ڈاپتہ کمیٹی کے راکی جو دعوائی سے مخلص ہیں ان پر لگامات لگا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے ایک لفظ مضمت کا نہیں آیا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اور کن مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں میں اس تناول میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس لئے بڑا ضروری ہے کہ بہت مختصر صحیح لیکن میں آپ کو تھوڑا سب بہ کر رہوں بتا دوں اور ریکارڈ پر لے آؤں کہ بائیس اگز کو کراچی پریس کلپ پر ایک واقعہ ہوا ہے جس پر جس کے حوالے سے آپ سب نے بھی میڈیا پر ہونے حوالہ ٹرائل دیکھا ہے اس واقعے میں ایم کی ایم کی بھوک ہڑتال اور وہاں جمعہ مظاہرین سے اٹھاوائی نے خطاب کیا کئی روز سے بھوک ہڑتال جاری تھی ایم کی ایم کی کارکنوں کی اس سے پہلے مسلسل گرفتانیاں ہو رہی تھی کارکنان لا پتہ ہو رہے تھے درزلوں کارکنان لا پتہ ہونے کے بعد شہید کر دی گئے بارہ سر سے زائد کارکنان جیلوں میں اس پوری صورتحال کی وجہ سے بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ حکومت کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ یقین دہانیاں کرائیں گے وہی یقین دہانیاں جو کہ جب ایم کی ایم نے اسمبلیوں سے ریزائن کیا تھا جو کرائی گئی تھی تو یہ ہم نے وفاقی حکومت کو ریمائن کر آیا کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں اور یہ میسید ملا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ لوگ آئیں گے اور اس کے بعد ایم کی ایم جہاں ان کے سامنے مطالبات رکھیں لیکن این وقت پر وفاقی حکومت کے رمائن دے ہیں پریس کلپ آنے سے معذرت کریں دوسری جانب بھوک ہڑتالی جو تھے جو پیٹھی ہوئے تھے بھوک ہڑتال پہ ایم کی ایم کے جو کارکنان تھے ذمہ داران تھے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ لوگ قوم کی وجہ سے بھوک ہڑتال پڑھتے خطابہی لائیو سٹریمنگ صبح شام دیکھ رہے تھے تین سال سے آپریشن جاری تھے وہ سلسل تکلیف دی اطلاع شادتیں شاپے کرتاریاں تشدد مظاہر احتجاج خطابہی نے اپنے خطاب میں جوشی خطابت میں جذبات میں غصے میں اس پورے تناظر میں اگر آپ سنویں ایک جملہ کہا جس کو جواز بنا کر رات او رات امکی ام کے دماتر کو سیل کر دیا گیا اور امکی ام کی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو بین کر دیا گیا ایک غیر علانیہ پابندی لگا دی دیا جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے پوری بعد میری ڈاکٹر فارس اتار سے بات ہوئی فون پہ میں تندن میں نہیں تھا میں اسی وقت رینڈ کیا جب یہ واقعہ ہو چھوٹا تھا جب میری ان سے فون پر بات ہوئی تو یہ تیپ آیا کہ چونکہ جو بھی واقعہ ہوا ہے پریس کلپ تھا اس پر ہم اپنا واقعہ جو میں آج میان کر رہا ہوں کہ الداوائی کی بات کچھ سیاپ اور سباپ کانٹیکس کے ذریعے سمجھا جائے تو اس پر ہم ایک پریس کانفرنس بھی کریں ساتھ ساتھ جو ایک میڈیا چینل پر یہ واقعہ ہو تھا وہ ہماری پولیسی کا حصہ نہیں تھا تو اس کو ہم کنڈم بھی کریں کیونکہ کبھی بھی ایم کی ایم کی ایسی پالیسی نہیں رہی تین سال کے اس آپریشن میں ہماری طرف سے وایلنس کا چھوٹا سا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا جب میری یہ بات ہو گئی ڈاکٹر فارق اتار سے اور یہ تیہ ہوا کہ پریس کلپ پر ایک پریس کلپ پرس کی جائے اور وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو سب نے دیکھا لائیو ٹی وی چینل نے دکھایا کہ ان کو گرفتار کر لیا لیا وہ گرفتار ہو گئے دفاتر پر چھاپے پڑے ڈیمولش ہوئے سیز ہو گئے نائم دیروں کو سیل کر دیا گیا رات کو الطاق بھائی نے اس پوری سورة دیل کے بعد ایک بیان خود رکھایا جس میں انہوں نے بلا مشروط غیر مشروط بغیر کسی ریزرویشن کے انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی اپنی ایکسپریس اور کہا کہ جو کچھ ہوا جوش جذبات میں غصے میں جو کچھ کہتی ہے جو بات میں نے آپ کو بتائی وہ غلطہ بھائی نے بھی بتائی اور انہوں نے بائی نیم چیف آف آدمی سٹاپ ڈی جی آئی سائے اور سب کے نام لے کر پور کمانڈرز کے ڈی جی رینجرز کے سب سے کہا کہ ان سے اور تمام پاکستانیوں سے میں کھلے دل سے تاہے دل سے مافی کا طلبگار ہوں دیکھیں مافی مانگنے کے دو عمل ہوتے ہیں یہ کہ آپ اپنے ایکشن کو ایکسپ کریں کہ غلط مافی کے سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے انہوں نے ایڈمنٹ کیا کہ یہ چیز ان سے ہوئی اور اس پر مافی کے طلبگار ہیں یہ معاملہ وہی ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن صبح جب ڈاکٹر فارس وطار کو ریلیس کر دیا گیا اور ان کا فون آیا تو یہاں میری ان سے فون پر بات دوئی اور سپیکر فون پر میری ان سے بات دوئی انتہا میں ہی نہیں گفتگو سنی وہی پریس کانفرنس جو انہوں نے رات کو کرنی تھی انہوں نے کہا کہ میں وہ پریس کانفرنس اب جا کے کرتا ہوں میں نے بتایا ان کو کہ اس دوران ایک تبدیل ہی آگئی ہے کہ رات کو جب آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تو اس وقت معاملات اتنے کلیر نہیں تھے جتنے اب ہیں اور اب انتہا بھائی کا بڑا واضح بیان آ چکا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اب اپنا موقع زیادہ فورس پولی پیش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے کہ دیکھیں ایک واقعہ ہوا لیکن we must move on کیونکہ بلتاوائی کی انکرنیشنل اپولوجی آ چکی ہمیں قومی مفاد میں ترقیوں کو نہیں بڑھانا ہمیں آگے بڑھنا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے پریس کانفرنس کرتا ہوں اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ اعلان ہوا کہ اب ایم کی ایم کو پاکستان سے چلائے جائے گا لندن سے نہیں چلائے جائے گا یہ وہ پوری بات ہے جس کا پورے فسانے میں تذکرہ نہیں تھا جو میری ان سے فون میں گفت گروت رہی تھی اس میں کہیں بائیسی اور کنوینر میں نے یا قائد طریقہ تابس نے ان کو یہ منڈیٹ نہیں دیا تھا اور ڈاکٹر فاروس افتار پارڈی کے پارلیمانی سبرا اور جبکی کنوینر تھے ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پوری پارڈی سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا ڈیسیجن کر سکتے کہ اتنا بڑا اعلان کر دیں کہ ایم کی ایم کو اب پاکستان سے چلائے جائے گا لندن سے مشاورت تو کی جائے گے لیکن فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے یہ پورا ڈسکشن کہیں نہیں ہوا تھا لیکن جب یہ اعلان کر دیا انہوں نے تو قائد طریقہ تابس نے محس اس وجہ سے کہ ایم کی ایم تقسیم نہ ہو عوام تقسیم نہ ہو جن لوگوں کو متحد کرنے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ تقسیم نہ ہو اس وجہ سے انہوں نے رضا کارانہ طور پر یہ بیان دیا یہ بیان خود ڈکٹیٹ کرایا کہ ڈاکٹر فاروس عطار میں جو اسٹیپ لیا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر فاروس عطار کو سپورٹ کریں یہاں تک بات کلیر تھی لیکن اس کے بعد چند روز بعد ہی یہ بیسید ملا ہمیں کہ ایمکی ایم کے آئین سے قائد تحریق الطاق پسند کر نام نکالا جا رہا ہے ایم کے آئین ایمکی ایم کے جو آئین ہیں اس کا سٹرکچر اس طرح ہے کہ کوئی بھی فیصلہ پوری پارٹی اگر لیتی ہے اس کی توسیق انڈورس پر قائد تحریق الطاق پسند کریں گے اگر وہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ وہ انویلٹ لیسی جائے یعنی اگر اب انڈاو بھائی کا نام بھی اگر آئین سے نکالا ہے ایم کے ایم کے آئین سے اس پیسلے کی بھی توسیق انڈورس پر انڈاو بھائی نے کر رہی ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے جو ڈیسیجن لیا وہ انڈورٹ تھا انکانسٹیٹیشن تھا اسی طرح لیکن انڈاو بھائی نے اس وجہ سے کہ پھر اس کو متنازع نہ بنائے معاملے کو انہوں نے اس پیسلے کو ایکسیپ کر لیا کیونکہ ایک بہت بڑی حرمانی تھی ان کے لیول پر کہ ان کا نام آئین ہے ایم کی ایم سے نکالا جا رہا ہے اس پارٹی کے آئین سے جس کو انہوں نے جنم دیا جس کو انہوں نے کریئٹ کیا اس کے لیے پوری زندگی لگا دی پھر یہ میسیج آیا کہ نیشنل اسمبلی میں ایم کی اپنے اراکین اسمبلی الطاو بھائی کے خلاف قرارداز لے کر آ رہے میں نے بڑی کوشش کی اس وقت میں ملک میں نہیں تھا میں نے کوشش کی رابطہ کرنے کی بہت مشکل سے میرا کچھ میں کچھ جو ریزنز آپ کی علم اس کی وجہ سے نام نہیں بتا سکتا لیکن میرا کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے آئین کے بعد اب یہ دوسرا کام کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں خود انداب آئی کے اطلاع قرارداز لے کر آ رہے ہیں میں نے ان سے کہا منابھر حسن نے جو کچھ کہا جماعت اسلامی نے کیا آپ نے امیر کو ڈیسون کیا عمران خان نے جنرلوں کے خلاف جو کچھ کہا کیا پی ٹی آئی نے ان کو ڈیسون کیا اچھاکزئی صاحب نے جو کچھ کہا کیا ان کی پارڈین ان کو ڈیسون کیا اسی طرح خوار عاصف نے جو نیشنل اسمبلی کے فلور پر باتیں کی کیا ان کی پارڈین ان کو ڈیسون کیا آپ کو ایسی کیا مار پڑیئے کہ آپ اپنے قائد جس کے نام پر آپ لیکٹو آپ ہی ڈیسون کر رہا ہے میسیج آیا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلام میں قرارداد آ رہے ہیں اور وہ بڑی سٹرونگ ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلام میں ہماری رائیبل پورٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ قرارداد لے کر آنا چاہتی ہیں تو پوشی سے لیائیں آپ پر تو ملے نہیں آئے کہ وہ تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈیموکرٹک رائیڈ ہے لیکن آپ کی طرف سے کر ایک مائل قرارداد بھی آتی ہے تو وہ ایک غلط میسیج بھی لے گی لیکن مدقسمتی سے وہ قرارداد آئی اور قام اسمبلی میں پیش کی گیا یہ بریکنگ پوائنٹ ہو سکتا تھا لیکن علتہ بھائی نے اس پر بھی خاموشی اختیار کی اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ زوران آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا پاکستان کے صاحب کی بھی گواہیں کروہ نے ہم سے ری ایکشنل لینے کیلئے بہت رابطہ کیا یہاں ایم کی ایم رابطہ کرنے نہیں کے لوٹ بیٹھے ہیں میں ازادی طور پر بیٹھا ہوں ہم نے میلیا کی کالز اٹینڈ کرنا چھوڑ دی لندن سیکٹریٹ میں ہم کوئی بیان جاری نہیں کر رہے تھے الطاق بھائی نے مکمل اپنے آپ کو ڈسکرنیکٹ کر لیا لیکن پہلی پریس کانفرنس کے بعد جب اختیارات تقریز کر دیئے گئے وہاں اس کے بعد قومی اسمبلی آئین میں تبدیلی اور اس کے بعد سلسلہ ختم نہیں ہوا پھر الداوائی کے سالگرہ اثر پر آ رہی تھی یہ وہاں سے اعلان جاری ہوا کہ ایم کی ام پاکستان بانی ایم کی ایم کی سالگرہ نہیں منائیں گی اس پر بھی خاموشی اختیار کی گئی پھر ملیر میں الیکشن کا معاملہ ہوا اس وقت ہم سب کی خواہش تھی الداوائی کی بھی خواہش تھی کہ اس الیکشن میں جو بھی ایم کی ایم پاکستان کا کینریڈ ہے انافیشلی صحیح اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہاں سے مکمل کونڈ شوڑڑ دیئے گئے بلکہ وہاں پہ جو پرگرام ہوئے ان پرگراموں میں بڑی تلخ باتیں کینے ہیں اور یہ کہا گیا کہ وہاں پہ بہت بڑا جب جلسہ ہوا اس کے بعد کا آ گیا کہ یہ لائن آج ڈراؤ ہو گئی ہے کہ یہ سب ایم کی ایم پاکستان بارے ہیں یعنی اس کو کہتا ہے کہ چھڑ چھاڑ کر سکلا جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ لندن والے وہاں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہمیں موقع دیا جائے گی اور اس کے بعد جو ہماری ریڈنگ تھی وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ ایک باقاعدہ اسکرپٹ دیئے جارہا تھا اس کی بنیاد پر ہو رہا تھا فرمائشے لیسٹی اس کا تذکرہ خود خواجہ ایزارالحسن نے پروینچل اسمبلی سندھ میں پریس کانفرنس کرتے ہو کہ یہ ویش لسٹ کب ختم ہوگی یہ تو بڑھ دی چلی جا رہی ہے ہم بھی یہ دیکھ رہے تھے اوبزار کر رہے تھے کہ یہ ویش لسٹ ہے جس میں علباب بھائی کو متون کرنا ان کے ساتھ دو لوگ کھڑے ان کو مسلسل جو ہے وہ کیسٹیگیٹ کرنا ان کو ڈیمنائز کرنا تھا لیکن گریٹر انٹرسٹ میں ہم کی ہم سب خاموش رہے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اپنے ان پر کچھ لوگ جو بینوں نے ملتے وہ واپس گئے اور انہیں بڑے خراب قسم کے میڈیا پر انٹرگیو دیا اس لئے انہوں نے علباب بھائی کو براہ راس نشانہ ملایا اس پر بھی یہاں سے خاموش ہی اتیا کی گئی یہاں سے کوئی بیان نہیں دیا گیا سدرہ ستمبر کو آپ سب گواہیں کہ یہاں لندن میں سنگمہال میں پروگرام ہوا تھا ہم نے میڈیا کو ایون جو برطانیہ میں جو الیکٹرونک اور پرنٹ پی ڈیئرز اس کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو لوگ ایراؤن پر کلیم کر رہا ہیں کہ ہم انکیوں پاکستان ہیں ان کو کسی شکایت تب موقع ملے آپ کسی کو انوائٹ نہیں کیا لیکن اس کی خبر جاری کی گئی اس میں میں نے یہ سارے پوائنٹ چھوٹھائے کہ آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ہر خرابی کی ذمہ دار کوئی اور نہیں صرف قائد داری کلتاب حسین ہے میں نے ایک تاریخی تناظر میں ایک مقدمہ بھیج کیا کہ پارٹی سیون میں جو کچھ ہوا اردو بولنے والے مہاجروں کے ساتھ جو پارٹی ایڈ میں ہوا میں نے لا قدلی خان کا واقعہ سردے بند کرنے والا معاملہ کراچی سے دار الحکومت کی منتقلی کا معاملہ مہترمہ فاتمہ دینا کے الیکشن کا معاملہ کوٹا سسٹم جو محسورین کو آج تک جو بنگلہ دیش کی کیمپوں میں سٹینڈڈ ہیں ان کا معاملہ پھر لسانی فیسادہ یہ ساری معاملات میں اس پروگرام میں ڈسکس کیا میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا والدابہ موجود نہیں تھی نہ امکیم تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار کا ہوتا میں نے یہ ایک مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا کہ امکیم کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا بلکہ جو کچھ ہوا ایک تسلسل کے ساتھ امکیم اس کا ردعمل ہے اور الداوہ نے اسی لیے امکیم بنائی یہ تاثر غلط ہے کہ الداوہ یہ تمام خرابیوں کے ذمہ دار ہیں اگر ہم نے اس میں امکیم پاکستان یا جنڈن جاپان چینوں کو تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں امکیم ایک تھی امکیم ایک ہے اور ایک بات میں نے واضح طور پر کہی تھی اور میں آج بھی کہہ رہا کہ امکیم کو بنایا ایک شخص نے اس کا نام میں الداوہ بس ہے یہ بات میں نے وہاں بھی کہہ کیونکہ آج بھی کہہ جس جس چیز کو بھی جس گروپ کو بھی لیٹ کریں گے الداوہ اصل امکیم وہی ہوگی اس بات کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہسٹوریکلی لوجیکلی ایتھیکلی یہ ایک پریکٹ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے نام پر پارٹی ریسٹر ہے تو گاڑی آپ کسی کے نام پر ریسٹر کرالیں لیکن اصل جو جس کی ملکیت ہے وہ تو سب کو پتا ہے اب اگر کوئی لندن ٹرانسپورٹ کی بس سوانے لگے ڈرائیور بھی کہہ کہ یہ بس کو میں چلاتا ہوں اس کا مطلب یہ دوری آپ کی اونرشپ اس بس کی یا کوئی ٹرین کا ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اس ٹرین کو چلاتا ہوں تو میں اس کو اونر بھی ہوں اونرشپ جس کی ہے وہ سب کو پتا ہے اب جب یہ خبر گئی میڈیا میں تو تمام ٹی وی چیلنگ نے اگلے دن کو خبر دی اور اس کے بعد اسی راہ دیئے اعلان آیا کہ لندن سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے ہمارا کو تعلق نہیں اس کے بعد ہی آیا ہے کہ ایم کی ایم کے کنوینر نجیم اسرد اور رابطہ کمیٹی کے تین عراقین جیسے مصطفیٰ بھائی سامل ہیں فاسم بھائی شامل ہیں اور فاسم بھائی ان کو رابطہ کمیٹی سے نکال دیا ریا ہے یعنی جو رابطہ کمیٹی کے عراقین ہیں اور انہیں کنوینر کو نکال دی اب نہ اس کی کوئی لوجک ہے نہ کونسٹیوشنل ویلیو تھی اگین ایم کی ایم میں آئین میں جو بھی آپ میلے ڈیسیجن کر رہے ہیں وہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے لینا پڑتا ہے ٹو تھرڈ میجورٹی وہاں کبھی بھی نہیں تھی کوئی فیصلہ کونسٹیوشنل نہیں تھی اور اس فیصلی کے توسیق کلتاوہ ہی نہیں تھی اس لیے بھی اس کی پیویلی نہیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا عوام اور کارکنان کا ہم پر مسلسل دباوہ رہا تھا کہ آپ ان لوگوں کی نیتوں کو غلط ریڈ کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا سودا کر چکے ہیں یہ لوگ اپنی سمیوں کی رکنیت بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی جو ان کا لائیو سٹائل بن گیا ڈبل کیبن کی گاڑیاں لائف آف لیکشری اور جس طرح اینکی ایم کی کارکنان گرفتار ہوئے اور جیلوں میں گئے لا پتہ ہوئے شہید ہوئے ان پر بھی دباو آئے لیکن انہوں نے الداو بھائی کو یا اینکی ایم کو ڈسو نہیں کیا یہ لوگ جب ایک رات آڑ گھنڈے گرفتار ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گرفتاری کو میڈیا دکھا رہا ہے جو لا پتہ بھی جن کے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے صبح وہ ریلیز ہوتے ہیں الداو بھائی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں کیا آج کے دور میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے پلانٹ سے آئے کہ ہم نہ دیکھ سکیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو ساٹھ گھنٹے میں کچھ نہ کچھ دیل ایسی ہوئی جس کی بنیاد پر الداو بھائی اور اینکی ایم سے کو ہائی جائک کرنے الداو بھائی سے لا تعلقی اور اینکی ایم کو ہائی جائک کرنے کا منصوبہ بنائے گیا الداو بھائی نے پوری پوشش کی کہ کسی بھی طرح تقسیم نہ تقسیم کا اثر صلاح نہ ہو لیکن اس رات جیسے میں نے بتایا کہ اس تقریل کی جانے کے بعد چار لوگوں کے نکالے جانے کا اعلان ہوا پوری رات پوری دنیا سے فون آتے رہے اور یہ دبا آتا رہا کہ الداو بھائی جو لوگ وہاں ہو رہے ہیں بس ان کو ڈیسون کریں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ملکہ ہم نے الداوی اسی در پاس کی دیکھیں الداوی جب آپ کو ڈیسون کیا گیا جو کہ آپ بھانی ہیں جب یہ اعلان کیا گیا میں شک انڈیگلی سے اعلان کہ آپ کا نام آئین سے نکالا جا رہا ہے جب کہ آپ بھانی اور قائد ہیں جب ہم لوگوں نے اس کو برداشت کر لیا تو کنمین اور روٹین اور راکین کو نکالنے پر ایکشن نہ لیں اس ٹرڑوے گھوٹ کو بھی پی لیں ہم نے اس پر بھی ویڈیا میں کوئی اسرات میان نہیں دیا لیکن اگلے دن صبح جو بام شنڈ ڈراپ ہوا وہ یہ تھا کہ سندھ اسمبلی میں ایک قراردار پیش ہوئی ایم پیم کے اپنے عراقین اسمبلی کی جانب سے وہ لوگ جو الداع بھائی کے نام پر ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے جن کو لوگوں نے الداع بھائی کے نام پر ووٹ دیئے وہ اسمبلی میں قراردار کیا لارہ ہے کہ اسطال انگیز نفرت انگیز ملدشمن تقریب پر الداع حسین کے خلاف آرٹیکل سکس کے خیر تحت مقدمہ درد کر کے مقدمہ چلائے جائے سزا دیتا یہ وہ پوائنٹ تھا یا جس کو بریکنگ پوائنٹ تھا اس کے بعد یہ پوسیبیلیٹی نہیں تھی کہ جو کچھ ڈراما یائی بی سے چلائے جا رہا تھا اس کو کٹیلیو کیا جاتا اس کے بعد کوئی نے کوئی ایکشن لینا یہ ہمارے ضمیر کی آغاز تھی بہت برداشت کر لیا کوئی بیان نہیں دیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں میں نے ذاتی طور پر میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہوں ایک سنگل میں نے ٹویٹ کسی کے خلاف نہیں کی کوئی بیان میں موجود نہیں بلکہ سترہ سنگل مول میں پروگرم ہوا اس لیے اس سے اڈریس بھی نہیں کیا رہ کی گئی جو شرنگیزی کی گئی اس کے بعد خاموش رہنا وہ ہمارے نظرے کے جرم تھا اس لیے تحریک کے آئینی کلوینر کی اسے میں نے اپنے استحقاق یوز کی اور میں نے رابطہ کمیٹی کو اور سنٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کو تحریل کرنے کا اعلان کیا اور کیونکہ ایم کی ایم کی آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی الداوائی کی انڈورس منٹ کے بغیر اس لیے آج تک یہ سیٹویشن ہے لیگل اس کے تحت الداوائی اس تحریک کے معنی اور قائد ہیں اور جو رابطہ کمیٹی جو الداوائی نے اس کو انڈورس کیا جو ابھی نہیں بنائیں گی وقتی جگہ موجود ہے اور جو میرا فیصلہ تو اللہ بین اس کو انڈورس کی جو لوگ پی آئی بی میں بین کے کلیم کرنا ہے کہ وہ ایم کی ایم کی ایم کی کنبینر ہے کوئی اپنے آپ کو ڈیپٹی کنبینر ان کے فیصلوں کی نہ اعینی ایسیت ہے نہ اخلاقی نہ جمہوری نہ کو قانون یہ پورا بیک گراؤن بتانے کے مقصد یہ تھا تاکہ یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا بیک گراؤن آپ کے میں آ جائے کہ یہ کس قدر لاینصافی ہو رہی ہے کس قدر جھوٹ مولا جا رہا ہے پھر یہ کہا جانا یہ آرگیمنٹ کہ ہم گراؤن پر ہیں دیکھئے گراؤن پر ہونے کا مطلب کیا ہے گراؤن پر اگر آپ ابھی بھی اسمبلی کے رکنے اور الداوائی کو برا بلا کہہ رہے ہیں ایم کی ایم کے خلاف انے والی سالشوں کا حصہ ہے اس کے بعد گراؤن پر معاف کی لئے آپ کھڑے نہیں بلکہ گراؤن پر لیٹے ہو گراؤن پر آپ سردہ ریز آپ نے اپنے ذرف اور زمیر گراؤن پر کون کھڑے ہیں مومن خان مومن ہیں اب جد اللہ ہیں ساتھی ساق ہیں اور ایم کی ایم کی وہ ہزاروں کارکول ہیں کبر خالد یونوز بھی ہیں اور وہ ہزاروں کارکول ہیں جو جیلوں میں چلے گئے جو رکوش ہیں لیکن آج تک ثابت قدر ہیں گراؤن پر کھڑے وہ کارکول ہیں جنہا گراؤن میں پر آج سیار ہو جاؤں کل جا کر میں بھی وہاں پر سیاست کر سکتا لیکن اگر میں وہاں جا کر دعوائی کیلئے کام کرنے کیلئے کوشش کروں گا پاکستان کی زمین مجھ پر بیتن کرتی جائے اور یہاں دکھ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے دنوں جب محاصر یہ دھرنے گر سیسا چلا آپ سب لوگ رہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے کس قسم کی گفتگو تھی پورے پاکستان سے میرا یہ سوال ہے کہ پرویس خٹگ نے جو الفاظ استعمال کی جو گفتگو کی جو لہجہ اختیار کے لبو لہجہ کیا وہ کسی بھی اٹھا رہا اس لبو لہجہ سے مختلف تھا یا کم تھا جو علطا بھائی نے بائی سگز کو اختیار کیا اور علطا بھائی کے پاس تو ایک پورا ریزن موجود تھا انہوں نے تو اس کی معلد بھی کر لی ایک نہیں دو دفعہ لیکن تو پرویس خٹک صاحب نے کو معلد کی نہ ان کی پارٹی نے ان کو ڈسون کی امران خان نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا ان کو کریسائز کرنے سے بلکہ اون کیا اور سپورٹ کیا ان کی پوری جماعت نے ان کو سپورٹ کیا اچھا اگزائی صاحب نے جو کچھ کہا کسی نے ان کی پارٹی میں اور ظاہر سی بات ان کے لائل لوگ میں نہیں کہنا کہ ان کی پارٹی نے غلط کیا یہ لیسن ہے جو لوگ آج التاوائی کو ڈسون کر چکے ان کے لیے کہ وفاداری یہ ہوتی منبر حسن صاحب نے یہ فرما دیا کہ حالیوان سے لڑتے ہوئے جو پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں وہ مارے گئے ہیں وہ شہید نہیں ان کی جنازہ پڑھانا درست نہیں ان کی پارٹی نے کو ڈسون نہیں پاکستان میں ایک دوپان اٹھا لیکن ان کی پارٹی ان کے ساتھ اور بلکہ مقاعدہ ان کی جمعات کی شورت اگر سے آئے کہ کوئی معافی نہیں مانگی جائے پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے حلف اٹھایا وفاداری کا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس راہ میں مشکلات آئیں گی کیا یہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گرفتاری آٹھ گھنٹے کے نہیں بلکہ آٹھ سال کی بھی ہو سکتی ہے کی آپ کو یہ باوجود آپ شامل ہوئے جب لندن سے ٹکٹ ملنا تھا تو آپ سب لندن حاضر دیا کرتے تھے لیکن جب برا وقت آیا تو سب کو لندن برا لگنے لگا اور پوری زندگی جس اتحاد کو قائم کرنے کے لئے اردا بھائی نے کوشش کی آپ اس اتحاد کو توڑنے کی بہنگ گئے مکی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا زریعہ بن گئے جو کام دشمن نہیں کر سکے وہ اپنوں نے کر ڈالا اور انہوں نے جن پر الدا بھائی نے ٹرسٹ کیا اور جن پر الدا بھائی کہنے پر عوام نے ٹرسٹ کیا آج وہ لوگ مکی کو ہائی معاشرے میں آپ اپنی سیاسی جماعت بنائی آپ جس نام سے چاہیں سیاست کریں آپ جس جماعت کو چاہیں جوائن کر لیں لیکن یہ ڈراما نہ کریں کہ ایم کیم ہم ہیں میں اگر یہ پھر دور آنگا کہ ایم کیم کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہیں ماضی میں بھی کی جا چکے اور اگر بہت مختصر بتاؤں گا کہ 1992 میں بھی شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہ پتاؤ کہ 1992 میں جب ایم کیم کے خلاف آرمی آپریشن شروع گوا تھا تو اس آپریشن کو ختم کرنے کے لیے ایک جو سجیسٹن آئی تھی اس زمانے میں برگیڑی کام کرنے کی پرمیشن مل گائی ہی ڈاکٹر فاروس افطار ہی گونر سن ہی ڈاکٹر خالی محبود اور دیگر کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ الدا بھائی آپ ایک سٹیپ یہ لے لیں حالانکہ کارکنان اور جو سیکنڈ اور تھرنڈ دیئر کے لیڈر شکتی وہ اس بات کی شدید مخالفت کر رہی کہ الدا بھائی ہمیں پتہ یہ ٹرائپس میں ہمیں نہیں آنا چاہیے لیکن الدا بھائی نے سٹیٹ ڈاؤن کیا دسمبر میں عظیم بھائی کو سارے اپتیارات ہینڈ اوور کر دی اپتیارمنٹ لے الدا بھائی نے کنارہ کشی ساسس سے اپتیار کر لیکن کوئی بھائی پورا نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ادھر چلے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ تضایہ ہو گئے لیکن باقی لوگوں کو جو آج بھی یہاں کھڑے ہیں جو اپنے آپ کو انکیم پاکستان ڈکلئے کرتے ہیں ان سب کو الدا بھائی نے محافظ دی اور دوبارہ ان کی آکھ وہ ایکسیپ کر لیا نہ صرف ایکسیپ کر لیا بلکہ ڈاکٹر خالد مقبول وزیر بنے انہیں میں سے سارا لوگ وزیر بنے اس زمانے میں جو لوگ لندن میں کام کر رات دن علتا ہوائے کے ساتھ ان میں سے کوئی وزیر یا سفیر نہیں اور آج بھی وہی لوگ کھڑے علتا ہوائے کے ساتھ لیکن ہم نے اس لگ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے بھی میں اس پروپیگنڈنگ کو بھی ایڈریس کرنے چاہتا ہوں کہا جاتا ہے کہ علتا بھائی کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے میں سمرتا ہوں یہ علتا بھائی کی ان کی قیدت کی ان کی ٹیلنٹ کی جائے انسٹ ہے علتا بھائی باخور آدمی ہے کارکنوں سے لے کے ذمہ داران تک ان کا ہر ایک صلاح رہتا رہتا ہے وہ سلسل میڈیا کو مانٹر کرتے ہیں جو لوگ ان سے خود رابطے میں انہیں پتا بھائی کتنے ایکٹیو اور باخور آدمی یہ تاثر دینا بلکل احمقانہ کوشش ہے کہ علتا بھائی کو کوئی بہکا سکتا ہے یا ان کو کوئی ہائی جیک کر سکتا ہے آج ہم اس سیکٹریریٹ میں بیٹھے ہوئے 24 دن تے علتا بھائی کا رابطہ رہتا ہے اس سیکٹریٹ یہ انہیں پتا ہے کہ لوگ علتا بھائی کے ساتھ کوئی عوام کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو دھوکہ دے رہے ہیں اس علتا بھائی کے علم میں نہیں ہے اور ہم ساتھ اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جب کہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے میں کل کے واقعے کے حوالے یادگار پتلانے کی کوشش کی اور ان میں سے چند لوگوں کو نانی دیا گیا تو پی آئی بی کی نانف سے مذہبت ایک لفظ نہیں کہا گیا اور کل جو کچھ ہوا اس میں ایک کلر پیغام ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ظرف اور ضمیر کا سودہ کر لیا اپنے بانی اور اپنے قائد سے لا تعلقی کا اعلان کر لیا ان کو آئین سے نکال لیں کی کوشش کی اور یہی نہیں بلکہ ایک اور امپورٹن بار کہ اہم کیم کیم الداوہ ہی نے بنائی گاڑیاں ساری انہی کی یوز ہو رہی ہیں لیکن الداوہ ایکسیپٹیبل نہیں یہ ایسا ہے کہ مالی پورا باغ بنائے تیار کریں رات دی مہد کر کہ آپ اس کے پھل درہ سایہ شجر ہر چیز آپ یوز کریں لیکن کہیں کہ مالی جائے اس کا نا تو ہم نام لیں گے نا اس کو کریٹ دیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے تو کل جو لوگ گئے ہیں وہ اپنے ذرپر ضمیر کا سودہ کر چکی ہیں آپ کس مو سے شہدہ کی یاد دار پر جا سکتے ہیں شہدہ کے قبرصان آپ کس مو سے جا سکتے ہیں جن شہدہ کی قربانیوں پر آپ نے اپنے عمل سے خط تنسیخ پھیڑ دیا ان سے لا تعلق اختیار کر لیا ان کی قبروں پر جا کر آپ ان شہدہ کے لہو کی تضلیل کر رہے اور یہ نہ تو امکیم کے کارکنوں کو گوارہ ہے نہ ہم دردوں کو نہ شہدہ کے لوائقین کو عوام کو غصہ ہے بلکل ہے اور غصہ اس بات پر ہے کہ ان جیسے لوگ شہدہ کی یادگار پر کیوں گئے ان لوگوں کو شہدہ کی یادگار پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے وہ شہدہ کے لہو پر خط تنسیغ پھیرنے کے مدرہ دے میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے جو کل واقعہ میں جن لوگوں پر تشدد کیا گیا عوام پر باؤ بہن پر ساتھیوں پر میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں نعرے لگانا پر امن نعرے لگانا احتلاج کرنا عوام کا جمہوری آئینی اور قانومی حق آج اس واقعے کے حوالے سے جو ایف آئی آر سامنے آئی وہ بڑی مزہ مزہ کا خیز اس میں آپ خود پڑھئیے اس میں سامنے لیکن اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ نعرے لگانا پاکستان کے آئین کے تحت پانون کے تحت جرم میں یعنی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتار یہ ہوئی ان لوگوں نے نعرے لگائے تو ان کو صرف نعرے لگانے کے جرم میں گرفتار کیے گئے یہاں لوگ ملک کو لوٹ کے کھا گئے دھما کے کر رہے ہیں کل اطم تنجیر میں کاروائی کرتی کر رہی ہیں مزارات وقلہ کوئی محفوظ نہیں ہیں یہاں نعرے لگانے پر لوگوں گرفتار کیا گا رہے ہیں اسی طرح کل عوام مکمل طور پر 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 بنت تھے انہوں نے کسی کو نہیں روکا اس کے بعد کل جیو ڈی وی کے پر میں فاج ڈھار ورسل نے کہا گفتور بڑھتی ہو جو الفاظ ہم کی ہم کے شہدہ کے لئے استعمال کی ہے وہ یہ تھے کہ ہم مرنے والوں اور ہلاک ہونے والوں کے لئے فاتح کے لئے جانا چاہتے ہیں یعنی آپ وہ لوگ جنہوں نے اس جدو جہد پر اپنی زندگیاں دیتے ہیں ان کو آپ شہید کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کو آپ مرہومین کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں آپ ان کو شہید ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس سے ہی آپ کی نیتوں کا اندازہ ہوتا ہے اس سے میں اس پریس کانفرنس کے دوسر سے کھل کہنا چاہوں گا کہ جو شہدہ کا قبر سان ہے یاد یاد گار ہے وہ شہدہ کی لئے ہے جنہوں نے اس حق پرستی کی تحریک میں اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کیا ہلطاف ہے یہ اپنے کوہ سے لا تعلقی اختیار نہیں کی کل بھی شہید تھے آج بھی شہید ہے ہمارے لئے وہ شہدہ ان کی قربانیاں اور ان کے اہل خانہ قابل احترام تھے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی قربانیوں کو ہم رائے گا کسی قیمت نہیں جانے بھی ہم یہ سمجھ نہیں یہ پورا کھیل مائنس ون کا جو فارمولا ہے اس کا پارڈ اور قسمت ہی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں جس میں ایک سب سے بڑا چیلنج جو ان کا اپنا ہے جو ان کی جوب کا پارڈ ہے وہ پاکستان میں لائن اور جب ملک میں مزارات محفوظ نہ ہو سکول محفوظ نہ ہو اور بار نہیں لیکن جو بھی شوکنگ مزاج لوگ ہیں جن کا کام صرف سیاسی جماعت کو توڑنا پھوڑنا اور بنانا رہ جائے وہ اس کام میں لگے ہوئے تو ملک کیسے محفوظ ہوگا میں میں اپنی مثال نہیں دے رہا کل چینل 92 پہ رہو کراسرہ صاحب اور آمی مطین صاحب اپیر اور یہ بہت امپورٹن پارڈ ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ دسمبر میں رینجرز کی جانب سے صاحبیوں کو یہ باقی تا بریفنگ دی گئی کہ خدا نخصہ الطاب بھائی کی صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے خدا نخصہ وہ تین یا چار مہینے کے مہمان ہیں یہ میں نہیں کہہ رینجرز کی دی گئی اور اسی بنیاد مصطفق امال انڈ کمپنی کو لائے گیا کیونکہ ایک لیڈرشپ کرنے کی کوشش کی خدا نخصہ طاب ہے تو کچھ ہونے گا رہا ہے تو ہم پہلے سے اپنی پپٹ لیڈرشپ کیا اور انہوں نے کہا یہ بعد میں جو کچھ ہوا ہے جو انہوں نے اس بات لیے بھی بلکہ ایک جملہ بھی استعمال کیا جو آپ کو سنیے گا انہوں نے کہا جنرل سب کچھ کر سکتے لیکن سیاست نہیں کر سکتے یہ میں نہیں کر اس پر مقدمہ بنا لیں اس کا مقدمہ نہ بنائیں یہ سنے اس پر گیا اس نے کہا گیا یہ ہماری اس صاحبیوں کو بلا کے یہ بیفنگ دے کہ فلا پوریٹیکل لیڈر جو ان کی صحت خراب ہے تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کا آلڈرنیٹ ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کس سیاسی جمہوری معاشرے میں یہ ہوتا ہے آخر وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنی آنکھیں کھولیں سیاستانوں کا اعتصاب تو ہم سب کرتے لیکن ان چیزوں کا اعتصاب ہماری کب ہو گا ہم غلط ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ٹرائل کرتے لیکن جو یہ غلط ہو رہا ہے اس کا بھی تو اس اب ایک پالیسی کی اور وہ پالیسی کیا ہے مائنس ون یعنی انتاب آئی کو قائدت سے اٹھانا اور جنرل مشرف کے حوالے سے چیزیں سامنے آرہی ہیں کہاں تک سچ آئی ہے کہاں تک نہیں ہے اللہ جان ہمتا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ ماضی میں بھی سب ہو چکا ہے ابھی بھی ہو رہا آئندہ بھی ہماری 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 کچھ لوگ کرتے رہے ہیں لیکن آپ طاقت کے ذریعے عوام کے دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے خدا رہی سل کو سمجھ لی جئے زبردستی طاقت کے ذریعے لوگوں کو ملدشن نہ بنائیں دیوار سے نہ لگائیں ان کی وفاداری تبدیل نہ کرائیں لوگ اللہ بھائی کو تمام تر پروپیگنڈی کے باؤ آج بھی چاہتے ہیں مانتے ہیں اپنا لیڈر سمجھتے ہیں جس کر لے آپ نے ایک مزہرہ دیکھا ہے خدا رہ منس ون کا فارمولر ڈروپ کر دیں ایم کیم میں نہ میری ہیسیت ہے نائن لوگ کی ہیسیت ہے نائن لوگ کی ہیسیت ہے جو بیٹھے ہیں یا خیابان سائر میں بیٹھے کسی کی کوئی ہیسیت نہیں یہ میں کوئی کسی کو خوش کرنے یا ناراض کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک سمبل سے ریالیٹی بیان کر رہا ہوں کہ ہم لگا رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا رہا اپنی آنکھیں کھولیں جو لوگ کل کے واقعی از قضاء مینکیون پر لگا رہے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سے پہلے بھی لوگ آئے اور چلے گئے خدا رہا اپنی مٹی پلی دنا کریں آپ نے بھی دن اللہ کو جواب دینا ہے دبر دستی جو ہے جھوٹے الزامات کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو جیروں میں ڈال کر جیدادوں پر قبضہ کر کے آپ لوگوں کے دنوں کو تبدیل نہیں کر سکتے جھوٹے الزامات علا کر آپ مکیون پر قبضہ نہیں کر سکتے آپ کو سیاست کا شوق پارٹی الیکشن ٹوٹلی اللیگل تھی ایم کی ایم کی تاتا کمیڈی وہی ہے جو داو بھین نے تشکیل دیئے اس کے علاوہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب ڈراما ہے میں پریس کانفرنس کے تفسر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایم کی ایم کی تمام جو گرفتار کارکران ہیں جو جی روم ہیں جو لا پتہ ہیں ان کو بازیاب کرائے جائے رہا کیا جائے پروفیسر زفر حسن عارض 85 سال عمر ریٹائی پروفیسر کراچی انیورس شبہ فلاسوری کی ہیٹ کوئی کرمینل بینک گراؤن نہیں لیکن ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا کس قانون کہتے اسی طرح مومن خان مومن ان کو باقیدہ رہا کیا گیا پھر گرفتار کر لیا گیا کورن خالد یونس پیرلائز امجد اللہ ایک پوریٹیکل ورکر تھے پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے ایک بزنس میں اسی طرح اور ایمکی ایمکی ہزار ہا کار بولان میں ان نو دسمبر دوہزار سولہ نو دسمبر دوہزار سولہ کو بطار یون شہدہ منایا جائے گا عوامی سطح پر کیونکہ ایمکی ایمکی کو کام کرنے کی غیر سی باتیں کی جاہت نہیں ہے غیر اعلانی آوندی ہے تو میں آج کی پریس کانفرنس کے دوسوس سے عوام سے اپیر کرتا ہوں کہ نو دسمبر کو بڑی طاعت میں شہدہ یادگار پر پہنچے ہیں شہدہ خبرستان پہنچے شہدہ کی یادگار پر پاتحہ پڑھیں شہدہ کی خبروں پر جا کے پاتحہ خوانی کریں ان کی ان کی حساب سواب کے لئے اجتماعات کریں جنہا گراؤنڈ پہنچ کے خود اپنی مدد آپ کے تحت انتظامات کیجئے اور اس دن کو پورے جوش اور ججدے کے ساتھ منائیے میں فریکس کانفیس کے تفسر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جو illegal وہ seal کیا ہوا ہے MQM کے مرکزی دفتر 90 خرشی بیگم سیکٹری اور القرم میں MQM کے دفتر یہ سب illegal seal کی رہے ہیں MQM زونل دفاتر علاقے دفاتر کو سیر کیا ہوا آج قدم قدم پر ہماری دہشت گردی کی تذکیہ دینے والے مراکز تو قائم ہیں لیکن ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کی موس liberal اور secular political party ہے اس کو کام کرنے کی جات نہیں ہے اس کے دفاتر فنکشنل ہونی کی جات نہیں یہ سرسر نائم ساپی ہے ظلم ہے اور اس ظلم کے منا ماضی میں اچھے نتائج نکلے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی نہیں نکلیں گے اس پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے عطا بھائی کل لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حمایت کل بھی حاصل تھی اور آج میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو پہلے سے زیادہ عوامی حمایت حاصل ہے ان کے ان کی جو سپورٹ ہے اس کو فار گوڈ آف دی کنٹری استعمال کیا جائے ان کے خلاف یہ ذاتی اناد اور بوز کی بنیاد پہ تاثر کی بنیاد جو کچھ حمایت ہو رہا ہے جو میڈیا پر ان کے خطابات پر پابندی ہے جو ان کی تقریروں پر پابندی ہے جو ان کی خبروں پر پابندی ہے ان کی فوٹو دکھانے پر بھی پابندی ہے اس پابندی کا فوری طور پر خاتمہ کی جائے ان کا میڈیا ٹرائل بند کی جائے آج ہم نے اس میٹا دی یہ بورڈ ہے اس پر روزانہ باقی نام ہوتے ہیں این کی ایک کار کنو کے گرفتار کی جاتا ہے پر ان کی پیٹیشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے ان کی رہی کی کوشش کی آتی ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے میں طالبہ کرتا ہوں کہ اس ظلم اور بربریت کو ختم کی جائے کیونکہ آپ لاکھ پاکستان کی میڈیا پر انکار نہ کریں لیکن تمام ظلم سے مہاجروں میں بہیس ایک ایک ایتھنک گروپ ان میں بے پرہ احساس محلومی پڑھ جو پاکستان کے مفاد نہیں پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انکلوسی پالیسی اختیار کی جائے مہاجروں کو ملک کا وطن کا شہری سمجھ جائے ان کی قیدت کو ایکسپٹ کیا جائے ان کے ضخموں پر منہم رکھا جائے ان کی شکایت دور کی جائیں کراچی کے بلیات اداروں کو ہیدرباد میر بلخواست سکھر کے بلیات اداروں پر تیارہ دی جائے ان کی جو پاورز ان حکومت لے گئی ہیں وہ پاورز واپس کی جائے کراچی پاکستان کی ایکانومی کا انجن ہے کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے کراچی کو کالنائز کر کے چلانے کی ضرورت نہیں وہ پاکستان کا حصہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی کو اس کا جائز حصہ دی جائے اور جو میر کی اختیارات جو چھنی دیئے ہیں سند حکومت نے سند کی جو ذہنیت کی حکومت ہے اور آپ کا میڈیا بھی اس بات کو پائنٹ آؤ کر رہا رہا میں ترخواست کر میں میڈیا سے پلیز 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 ان نائن ساکیوں کو ہائلائٹ کریں آپ ایسا کر کے پاکستان کی خدمت کریں جی میں بڑی لمبی آپ نے پروفیس کانفرنس کی کافی چیز سوال جہن میں رہے تھے ککلی اگر کیا بانی تحریک ٹیلیفون لائن پر آپ کو پرچی آرہی دوسرا آگست جو واقع ہوا ان کی تقریر کار نے باری طور پر اس کی معافی بھی مانگی لیکن دیکھا گیا کہ سنگم حال میں جو بھی فنکشن ہوا تھا سالگرہ اس میں بھی کچھ اس قسم کے نعرے لگے اس کے باگوانی تحریک میں جو امریکا میں خطاب کیا اس میں بھی کی اور جب کیونکہ امکم کو سب سے پڑی لکھی جماعت کہا جاتا اور سمجھتے بھی ہیں تو ہم اس کو دوسروں سے تو کمپیر نہیں کریں گے جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کہ دیا تو دوسرے بھی تو کہتے ہیں اور جب پوٹ پڑی بیچ میں تو عشرت العباد نے بھی مستویٰ کمال کے اوپر کافی الزامات کرپشن کے لگائے مستویٰ کمال نے ان کو عشرت العباد بولا تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہے آپ لوگ کے نالج میں تھی یا اپنا جو بانی تحریک ان کے نالج میں یہ تھی کہ یہ لوگ کرپشن کر رہے ٹھیک ہو میں سے پیسے لے رہے بنا رہے کیونکہ وہ پچیس سال تھی بیٹے ہوئے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ تقریبا انہی لگوں کے جو وہ مواجد ہیں جی آپ نے کہی سوال کیے میں پسرن جاؤ دیتا کہ ساتھی ہیں سوال رابط کمیٹی کر رہے ہیں جس جو پوائنٹ آرہ رہے پوائنٹ ان کی طرف سے پوائنٹ سنگا نمار میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعرہ آزادی تھا آپ اس کی طرف پسر رکھتا رہے دیکھیں اگر اس میں کوئی خراب چیز ہوتی جب ہم نے میلیا کو نہیں بنایا کہ اس کی ویڈیو ریلیج نہیں کرتے یہ نعرہ آزادی کا ادھر نہیں لگائے میرے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر پرویز خٹک کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں مزور بھی مانگ آزادی پچھتون بھی مانگ آزادی سوال یہ ہے کہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں کوئی مزور دشمای بن جاتا پرویز خٹک پی ٹی آئی لگاتے ہیں تو پاکستان کے مفادات کے مطابق ہو جاتا ہے یہ ہمارا اینک کو تبدیل کرنی کی ضرورت ہے اس میں سیریس پرویز ہیں کہ ایک نعرہ امنان خان لگائیں چگزائی لگائیں خواج آصف لگائیں منبر حسن لگائیں کوئی ایشو نہیں ملتا پاکستان میں لوگ آکر ڈیفینڈ کر دیں کہ نہیں وہ تو بڑا خود ان کی پیڈیا جواد کے لوگوں نے کہ بڑا ظلم ہوتا ہے پاکستان میں چھوٹے صبحوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی یعنی حامل پیر صاحب اور شازیب نے خود کہ اگر جو کچھ پرویز ہٹک نے کہا اس میں پرویز ہٹک کی اگر پسند لگائیں اور پشتونوں کی جگر محج لگائیں تو آپ سمجھتا ہوں کہ یہ دو عملی ہمارے ملک ہیں اسٹیبلشمنٹ اثر میں ہماری ہیں بدکسمتی سے آپ کا بصول نہیں ہے میڈیا پر بھی ہر قسم کے دفاعوں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ درہن وہی جو پیا من بھائی پا دی کہ پیا کی من بھائی وہ پی ٹی ٹی آئی وہ وہ اگر کچھ بھی کر لے گی وہ موڈی سے جا کے عمران خان دو گھنٹے ون آن ملاقات کر آئیں گے کوئی سوال نہیں اٹھے گا کسی ان اخبار کا مطالعہ بھی کر لیں تو مائن سیٹ ہے اس مائن سیٹ کو چینج کرنے خرابی یہاں نہیں ہے خرابی مائن تھی اس سے انہوں نے کہا نہیں کہ میں کون ہوتا ہوں جب ناوہ ہی نے ایڈمٹ کیا انہوں نے کہا خرابی تھی اور اس کے ندیرے انہوں نے پوری ارگنائیشن ٹاپ کی توڑ کے لوگوں کو نکال دیا اس بات کو اپریشییٹ کرنا چاہیئے تھا اور اس بات کو پورے پاکستان میں اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو پبلک کرنے کر کے ان کو نکال رہا ہے پارٹی سے سسپنڈ کر رہا ہے ریلیف کر رہے زمین داریوں سے لیکن ہماری کیا ہو کہ ان سارے لوگوں کو ایک ٹوکری میں رکھ کے پی اپنے ساتھ دیکھ خرابی آپ کو دیکھ لیا اس کا مطلب آپ یہ میسیج رہا ہے اپنی 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 کریمین کو نکالے نہیں اپنے ساتھ ہی رکھے کیونکہ اگر آپ نکالیں گے تو پر اسٹیابیشمنٹ اس کے پر آخر جب آپ کی چماعت کے اوپر اور الطاپ اوپر یہ الزامات لگے کہ یہ راہ سے فنڈنگ لیتے ہیں اور بارتی جنٹ ہیں یہ بی بی سی نے بھی اور چینل بیٹش نے اور آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف عدارت میں جائیں گے آپ کو پتا ہے یہ کنٹری میں آپ ڈیفرمیشن لاز بہت سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ جائیں تو آپ کو انصاف ہی ملے گا لیکن ابھی تک کوئی آپ نے کیس فورورڈ کیا ہے تو اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو الزمات ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں جس کی وی سے آپ عدارت نہیں گئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بڑے محترم عزیز عبادی صاحب بیٹے ہوئے ہیں ہم نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں اس کمرے اندر کھڑے ہو کر آزادی کے نارے لگاتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دوسرے پاکستانیوں کے دل دھوکتے ہیں جب اتنے پڑے دیکھے لوگ پیٹروٹک قسم کے جن کو پاکستان کے اندر بڑی پیزرائی بھی ہے ان کی ماشاءاللہ جب یہ لوگ نارے لگاتے ہیں آزادی کے تو سمجھتے نہیں کہ سب پاکستانیوں کے دل دھوکتے ہیں خالی رینجز کے نہیں دھوکتے میں دیکھے آپ کی بات پھر میں وہی آپ ریپیٹ کیا کہ آزادی کنارے اگر آپ کراچی کی سیاست میں اگر آپ سے واقع رائے تو ہماری جو پرگریسی پارٹی ہوں یا رجعت پسنگی اسلامی جمعیت طلبہ یہ آزادی کا نارہ ہے جب میں اس ٹھوڈنٹ جب گروہ اپ مورا تک راکی میں بہت کون تھا مزدور بھی مانگے آزادی طلبہ بھی مانگے آزادی حملے کے رہیں گے آزادی تمہیں دینی پڑھے یہ وہ نارے ہیں جب امکیم بنیو ہی نہیں دی اس اس کا کوئی جغرافی آزادی سے کوئی تعلق نہیں اور یہی بات پی ٹی آئی نے بھی کہی جب پرویس خٹک کے سامنے نارے لگائے گئے پھر وہ سوال ہے کہ پرویس خٹک کے سامنے جب نارے لگائے جاتے ہیں تو این عبادت ہو جاتے ہیں جب مصرحہ عدی صاحب لگاتے ملک دشمنی رہے میں نے پھر کہا نا کہ مائن سیٹ کی پرابلم ہے یہ آزادی اگر دیکھیں اگر ایک پروگرام میں نارے لگا آزادی کے لیکن میرا باقی عمل بھی دکھائیں نا کوئی عمل پاکستان کے خلاف اگر آپ کو نظر آئے تو آپ بتائیں ایک نارے پہ آپ مجھے پکڑ رہے ہیں وہاں پاکستان میں جو پاکستان کے ریاست کو تسلیم نہیں کرتی جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتی جو پاکستان میں جمہوریت کی دشمن ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہم ضرب عذب کی حمایت کر رہے ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں مائن سیڈ کو تبدیل کر مہوریت ہے ایم کی میں خراب ہی نہیں ہے سوچ میں خراب ہی ہے اگر رینجرز جن آپ نے کہا کہ ان کو دکھ ہوتا ہے تو اس رینجرز کو پرویس خٹا کے نارے پر دکھ کی نہیں ہوتا مہنبر حسن کی یا اچک جائی کی بات دکھ دکھ ہم سے بیٹھ بات کر ہم نکب کے الداوی نکب کہ بات کرنے کو تیار رہی ہر چیز کے لئے ہم تیار ہیں ہم الداوی لندن میں بیٹھ بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں انہا وہ کٹ سکتے انہ انڈیا جانے سے کون رک سکتا نہیں بی بی سی والا سلی 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 انہا دیفیمیشن کے رہے گے پھر آپ سے دیفیمیشن کے انہا تک معاملہ ہے دیکھیں ہمار یہ لوگ لائیڈ سے بغیر دیفیمیشن کے لوگ میں آپ کے پرسنلی بھی ہمارے میڈیا پر سب کہتے ہیں کہ بڑے سف لائوز ہیں یہاں ہے لیکن اس میں کیوئیٹ یہ ہے کہ آپ اگر ہار گئے جس کی چانس بہت زیادہ ہوتے تو آپ کو اپنی پوری لیگل کاؤس پی دینے پڑے گی اور جس کے خلاف ہم نے لاؤ سوٹ فائل کیا ہے ہم نے بہت ساری چیزوں میں فائلے بنا بنا گئے سی بنا لائیڈز کو دیئے لائیڈز نے کہا کہ برڈیش کوٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا کیونکہ یہ فریڈیم آف ایکس پرشن میں چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں اتنی کامن ہیں برڈیش پارلیمنٹ میں روز دوسرے کی پگڑی شبری ہوتی ہیں لیکن کیسی سٹینڈ نہیں کرتے ہاں گر آپ یہ رسک لینے تو تیار ہے لیگل کوسٹ کا تو آپ لیجی جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہزار ہا پاؤنڈ ہیں لائیڈز کو دی دیں ہمارے پاس یہاں ہمارے ٹیلیپون کے بل بند ہوگئے آر نائلی بند ہوگئے تو سوری ہمارے پاس جب پیسہ آئے گا بند بند سوری بھی جو آپ کی بات سنی ہے ایک اندازہ یہ ہے کہ جو آپ نے لائس میں کہ آپ جمہوری جماعت ہیں تو کیا ایک جمہوری جماعت میں اس چیز کی جائش نہیں ہوتی کہ ورکر جو ہیں اگر ان کا لیڈر کو کام کر رہا سمجھتے کہ اس کا سٹانڈ سٹیگ نہیں ہے تو کیا اس سے اختلافات نہیں کر سکتے یا کیا اس کے خلاف میں اتماعات نہیں لائسکتے جب کہ آپ نے کہ انتاب سائل نے ورکرز کو نکالا تو کیا ورکرز بھی ایسے کر سکتے ہیں جماعت میں کے جمہوریت جہاں اس کی بات ایماران خان نے اپنی پوری جماعت کی ایکشن کمیشن نے اس پر پارخ کر دی جب کی مرضی کی نتائج نہیں لیکن اس پر کوئی ہماری نفس نہیں ہوا حال لیکن ایک بہت بڑا انسیڈ تھا ان کی جماعت بانی رہنمہ نے اندام لگایا کہ ملین ڈالر امریکہ سے دی رسول کے حساب نہیں وہاں بھی جواب تغییر نہیں نیچے سے آواز آ رہی تھی اوپر لوگوں کو جواب نہیں کیا کوئی ایکشن نہیں ہوا اوٹ پروپورشن ایمکیم کے خلاف چیزوں پر جاتا ہے جن چیزوں کے حوالے سب بات کر رہے کوئی پبلک فورم پر گتور نہیں ہوتی اگر کہیں اطلاز ہوتا ہے تو ہاں الداوائی سے ڈسکشن ہوتے ہمارے لیکن غیر سی بات ہے وہ پلک لیول پر پر پارٹی اپنی انٹرنل میٹنگ کرتے ہیں دس ہزار بات ہوں الداوائی کہتے ہیں ایسا کر لیے انہوں نے بالکل اس پہ اکسپ کی سارے ساتھی گو اختلاف کی لیورٹی بھی الداوائی دیتی بلکل ہوتا ہے اختلاف اور دیکھیں یہ جب جو کچھ پریس کلوب مالا واقع ہو اس کا الداوائی نے ہی مغرب کر لی تو اس کے بعد کیا رہے سلا 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 پارٹی ہائیجک کرنا لگ دیکھیں ہمانے کتنا رسپروپورشنیٹ ہوتا ہے الداوائی کے لاس کتنے میڈی میڈی سیریز آئے اس میں انہوں نے کھل کے کہا کہ میں جو فرغزم عمران خان اور پرویس ہٹک کے معاملات میں ریاکشن ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے لیکن ایک ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ شاید اس میں ایک سٹیج پہ بیچ میں انڈیا اور اسرائیل سے بھی مدد کی جس کے وقت اس چیز کافی زیادہ خائلائیٹ ملکی لیکن سوال مرحی بڑے عطا بھائی قریب ہیں ان سے آپ کی ایکسپیکٹیشن کی آپ سمجھ دیں کہ وسیم اختر نے بھی آپ کو لڈا اگر باگی لوگوں میں تو پرویٹی سپیس نہیں ہے وہ لوگوں کے پاس یہ دکھوت ہے کہ بہت سارے لوگ یہ شاید کارکونال گرتار ہو گئے اور جن میں تو کارکونال گرتار کارکونال مجھ پوزیشن لیے اور گٹی میں یہ یہاں اس ریول کے تو ڈسرپوائنٹ منٹ لیکن ریاریٹی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اندعوائی سے واوستہ ہیں اندعوائی سے واوستہ کی ان کے لئے جنر منا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پورا انوائرمنٹ چین ہونے کی ضرورت ہے کسی شخص سے واوست کی کسی کی پاکستان کے مفادے نہیں ہے آپ کی اور آپ کی جواب بھی دیتوں کہ دیکھیں کچھ اس سپیسیفک سپیچ کا کہا جا رہا ہے امریکہ میں میں بارہا یہ بات چینل پر دورا چک ہوں کہ وہ سپیچ بائیس اگس کی راز سے پہلے تھی اس کے بعد سلطا بھائی نے کوئی پبلک اڈریس نہیں کی اور اس کے بعد سرکھے جو ویڈیو پیسی جیس آئیں اس میں انہوں نے پوزیٹیو بات یں کی ببتسمت یہ ہے کہ ہماری پالیسی شپ نہیں ہوگئی اگر پالیسی شپ ہو جائے اگر 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 کہہ رہے تھے کہ جو پہلے نائنٹی ٹو میں الدا حسین اسرہ قدوم کی کچھ اور سب کے وہ حالات سے کچھ ہوتے آج ہو رہے کیا آپ سمجھتے کہ اس سے نوٹ کو آگا جا رہا آپ کو آج مجھتے کیسے سب سے بڑا جو فیکٹر ہوئی ہے کہ آن گراؤنڈ موجود نہیں آپ کو کل خواجہ ازار حسین نے جواب دیا کہ بھئی یہاں بہت سوی جلی پڑتی اور آپ لوگ باہر ان نے بہت سرے آپ لوگ کو یہ بھی کہ پاکستان نہیں جا رہے تو یہاں سے آپ سمجھ تے نہیں کہ آپ کو کام کرنے دیں ورنہ تو دیکھیں آپ کی اپنی کمیونیٹی جو پرانے آپ کے دوست وہ ہی آپ اس پر کسی بہت کسی کے بارے میں میڈیا سے ہم نے ٹوٹل کٹ آف کی رکھ اپ کو لیکن آپ نے اس پیس کو یوز کرنے کے بجائے مسلطہ اس کو کہ آپ تو پرووک کرتے رہیں آپ نے صورتحال کو کروایا جب ہمارے پاس آپ نے کوئی چوائز نہیں چھوڑی آرٹیکل سکس بارا ایکشن ہم اس کی ذمہ دار تھوٹی ہے اس کی ذمہ دار تو آپ اس کے آپ یہ بھی دیکھ وشلس ہم خود تذکرہ کر رہا ہے بار بار اور پھر یہ دیکھئے جس شخص نے گراؤن پہ الطاع بھائی سے وفاداری لگائی یا پی آئی بھی جانے سے انکار کیا اس پیسولیز آگیا اس کو انکار سے نکال دیا گیا تو ہم ٹھوڑی کر رہے تھے پیسولیز میں ٹھوڑی نکال رہا ہوں گی یہ ٹھوڑی نکال رہا ہے آپ خود اپنے آپ کو اسپیس نہیں تھی ندیم صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ درنے کے دوران پی ٹی آئی کے دوران پی ٹی وی پہ حملہ ہوا جس کا آج تیب ان کے لیڈر پہ مان نہیں رہے اس پر اس کے بعد یہاں پہ ایک تکریر ہوئی جس کی بجا سے میڈیا آسز پہ حملہ ہوئے خاص کر اے آر آئی کے میں زکر ہوئی اور کلیرلی انسائیٹمنٹ ہوئی اور کہا گیا کہ جا میں تلاش کر رہے ہیں پی ٹی آئی جو پی ٹی بی پہ ہوا تو اس پہ اور کیا اسی جواز کو بار بار دوراتے ہوئے دوبارہ بھی عملے کرنے کی انسائیٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک جواز تو موجود ہے بلکل میں نے آپ سے ارزتیا کہ جو سیٹویشن کے میڈیا سے بھی کی عوام سے بھی پاکستانی میرا خالق اس کا جواب تو آپ دعوی سٹیٹمنٹ اگر آپ رہے تو ہم آپ بجوہ دیں گے اس پر مغرق کر لی اب دائی سی بات ہے کہ یہ بڑے دل کی بات ہوتی کہ اتنے بڑے پولٹیکل ڈیزر نے دائر بیسٹن ٹائم تی ٹائم اکسپ بھی اس پر مغرب کر لی اور پھر میں آپ سے کہوں کہ تین سال کی اینکیم کے آپ دیکھیں اتنی الزامات کے پانی کے ٹائم سے جا ہے وہ جہاز برامت کر لی لیکن اتنی الزامات اتنی بھارت سے اسرائیل جائنہ چائنہ جہنہ ہر ایک تربیت یا رابطہ اسلاح ہمارے پاس تعلقات ہمارے تین سال میں اینکیم کی طرف سے مضاحمت کا ایک سنگل انسیڈنٹ سامنے آپ لا نہیں سکتے کہ رینڈرز گئی ہو پہنچ گئی ہو پولیس گئی ہو سی ٹی 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 ڈگئے اور اینکیم کے لوگوں نے کہیں مضاحمت کی ہو آپ اس چیز کو سمجھ کی کوشش کی ہے کہ پیسہ کیوں لے رہے ہیں پیسہ کیوں لے رہے ہیں کہیں تو یوس کرتے ادھر وہ لوگ ہیں جو کوئی موقع جارے نہیں دیتے پاکستان میں شہنیوں کو مانیں مدرس پہ وہ حملے کریں امام بار گاؤ کو مجال پر حملے کریں رینجرز کے لوگ کو مار ایک طرف امکیم کے لوگ ہیں جو گرفتار ہوتے خاموشی سے ایسی قسمات کی تدیت پر لے رہے ہیں پھر جو ادامات ہیں سارے یہاں بھی اب آپ لاگ اس کو کہیں کہ کس کے کہنے پر ادامات امکیم کے خلاف نہ یہاں ثابت چھوٹی سی مثال میں دوں کہ ہمار سیکٹر انچار لیاقت آباد کے پکڑے گئے پکڑے گانے کے آدھے گھنٹے بعد رینجرز کی طرف سے پریس ریلیز آتا ہے کہ امجد سابری کے ختل میں آئید آئید آئے امکیم کے 40-50 لوگ امجد سابری کے ختل میں پکڑ کے دیکلیر کیے گئے امکیم کے لوگ بلا آخر ارینجرز نہیں ساری سی جی 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 اس کاؤنٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ جائے اس کے لوگوں نے جن جن سپورا گوڑ سانے کے زمان کو بھی پکڑا گئے پھر یہ پورا کیس ریزولف کیا اب یہ بتائیے کہ پجاب ہوئی ہم تو بدنام کر دی گئے سیکٹر انچارج پکڑا گیا اور اس نے خاتل سامنے آرہا اس سے آپ نے کہا کہ مسائل دار خبر ہے وہ چل جاتی ہے ہم تو پورے دنیا میں بدنام ہو گئے جنا پور کر نام لگا دیا آج تک سب کو یاد ہے جو یاد نہیں ہے وہ آئی ہی آپ یہ بھی سوچ کہ جب آپ اگر میں اگر ایک مجرم ہوں آپ اس پر نام لگائیے میری سیبت کو اس پڑھے گئے لگے اگر میں بے گناہ ہوں تو آپ میری اس فرسٹریشن کا اندازہ کی گئے اس طرح التاب بھائی جو اس جس جس مرتقے پھرائے جا رہے اس پسے کسی کے بھی ذمہ دار نہیں مسلسل پر جھوٹے علامہ جب آپ لگائے جائیں آپ کبھی اپنے آپ کو اللہ بھائی کے شوز میں رکھ سوچ یہ کتنے جھوٹے علامہ جدا وطنی کی زندگی ساتھیوں کی لاشیں زخم معلود لاشیں تصویر ان کی ان کو اس کا مارجن دی سمجھ کی کوشش کی لیے اور فور وٹ اپنے حق کے لئے آبال اٹھانے کا آپ کو تو بلکہ چاہیے کہ آپ ان کی سائی پر کھڑے ہوں آپ اس ماملے کو حل کریں یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں ان کو اپنا حق چاہیے جب یہ خل اپنے موہ سے پاکستان کے رفادار ہیں تو ہم اور آپ مل کی لگانے پر کیوں تولے ہو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی 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 پریس ٹانسلز میں ایم کی تقسیم کی باتیں کی اٹھائی الٹا بھائی کے سپیچ ہوتی ہے جس کے بعد پاکستان سے بیان آتا جی ایم پاکستان اور اس کے بعد ہمارا ایم کی لندن سے کوئی تعلق نہیں تو کیا ہم سمجھ دیں کہ واقعی ایم پاکستان اور ایم لندن دو جماتے ہیں اور اگر ایم لندن ہے تو ایم لندن بھی یہاں پاکستان میں ریجسٹر ہو چکی ہے یہ اگر یمار کیا پاکستان ریجسٹر ہوگی امام پر ایک میرا یہ کوئیسٹن ہے دوسرا کل چوری نسال صاحب نے اپنی پریس کانفرس کی جس میں کہ ایم قائد مانی لانڈنی برطانوی حکومن اس میں پری کی ہے اس کے بارے میں اپنے تفزار کا اظہار یہاں کی ہے کی پاکستانی گورنمنٹ نے اشارت لانڈی ریمیزیٹر نے اپنی پریس کانفرس میں ذکر کی اگر سوال 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 آغاز کرتا ہوں یہ اندار زمانداری کا بیان دیار رہے ہیں چوتھر اصار صاحب نے چوتھر اصار صاحب اپنے ملک میں ہونے والی چیزوں کا تو جواب دیتے نہیں جس ملک میں ان کی وزارت داخلہ میں نہ سکول محفوظ ہوں نہ بار کانسل محفوظ نہ امام بار گاہیں محفوظ نہ عوام محفوظ نہ پولیس ٹریننگ سینٹر محفوظ کوئی محفوظ نہیں ہو میرا خیال ہے برطان کی حکومت کو ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں آپ پہلے ہی تو بتائیں کہ آپ اپنے ملک میں اپنے شہریوں کو تحفظ دینی پا رہے ہیں آپ ہمارے بارے پر کوششن اٹھانے سے پہلے ہمیں موقع دے کہ آپ کی کمپیٹنسی کے بارے میں کچھ تحفظات قضاء کریں میں سمجھتا ہوں کہ مذاق روانے مالی بات ہے یہاں دوہزار پانچ میں دو واقعات ہوئے اس کے بات دیکھیں کہ یہاں کی انٹلینس نے کس طرح چیزوں کو کنٹرول کیا اور وہاں پہ ہر دور از ایسا واقعہ ہوتا ہے جس ملک میں گوائر ملک کی ٹیمیں میچ کھلنے نہ جاتے ہوں مہاں کا بدلی داخلہ پڑھ 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 دوسرے بات آپ نے کہ مکم لندن اور پاکستان میں پھر واقع پڑھ سمپل مکم سوڑی کی ہے لندن پاکستان چائنہ جاپان کوئی آپ کوئی بھی نام لگا لے اصل بات مکم نام کیوں میں تو بسی سمجھ ہوں کچھ ہو ہی آج نام دے دیں آپ اپنے لیڈرشپ سے پوچھ لیں اپنا کوئی بھی نام رکھ لیں کتابیں ملتی بچوں کے نام رکھ رکھ لیں کتابیں کلیم کلیم کر رہے ہیں کہ مکم پاکستان دھام میں لندن سے مارا تعلق یہ ہائے بچوں سیاستی ہی مقاب میڈیا ہم بالکل ہم امات بھی کرتے ہیں یہاں پہ آپ موجود نہیں ہوت�ے وہاں پہ میڈیا ضرور یہ باتیں کرتا ہے کہ بھئی پی ٹی ای کے ساتھ یہ سوالات کیون نہیں آپ کی بلکل جو باتیں ہم اسے متفق بھی ہیں آپ نے جو باتیں کی ہم اس پر اتبار بھی کرتے ہیں ایک بات میں پھر دوبارہ آپ سے بوچھوں گا اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں آپ نے کہا کہ یہ امریکہ والی تقریر ہے وہ بائش اگست کے بعد نہیں ہوئی ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں بائش اگست کو جب یہ واقعہ ہوا ہے اور بابر غوری نے ٹوئٹ کیا ہے پاکستان زندہ بات تو امریکہ والی تقریر میں آلتاف بھائی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بابر غوری تم نے پاکستان زندہ بات کا ٹوئٹ کیوں کیا تو کیا یہ تقریر بعد میں نہیں ہوئی نہیں میں نے آپ سے حدث کیا کہ معافی نامہ آنے کے بعد کوئی حاصل کچھ نہیں کیا جب علدا بھائی نے ایک چیز کو ایکسپ کر لیا اس کے بعد معافی مان لیا اس کے بعد ان کو تقریر نہیں کیا میرا پوائنٹ سے بھی ہے کہ علدا بھائی نے جب معذرت راما بھی دیا میڈیا کو اس کے بعد ان کوئی سپیچ نہیں کیا اور یہی چیز پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں اور اگر پر میں کہاں گا دیکھیں کہ ایک طرف میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی عمل آپ ایسا تلاش نہیں کرتا ہے جب ملک کے خلاف تو پھر آپ ورڈز پینے ہیں اور ایکشنز پینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ضرورت ہے کہ علدا بھائی سر چھوٹا سا ایکس سوال ہے میرا اس کے بعد شاہ جی ایک سوال کل جو کراچی میں واقع ہوا اس کے بعد اطلاع یہ ہے براہم کی ایم کی بڑے کریڈیبل کس سوال بتا رہے ہیں کہ علدا حسین نے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کروایا جس میں فاروق ستار اور دوسرے لوگوں کی ٹک ٹاک ان کو کریڈیسائز کیا لیکن پھر آپ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ویڈیو میسیج رہے ہیں ہم آج پر اس کانفرنس کرتے ہیں کیا گئے گئے ہیں ایک ایک آخری سواب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہم کہ تھوڑا سا میں آج یہ بتا دے ہم کہ پاکستان کے سکیورٹی ادارے ہیں ان کو ایم کی ایم یا مہاجروں سے مسئلہ کیا ہے کیونکہ آپ دو تین دفعہ حکومت میں بھی رہے ہیں آپ کو مسائل حل نہیں کر سکے پاکستان کے شہری ہیں اور مسئلہ کیا ہے ان کو آپ کے ساتھ کہ وہ آپ کو کیوں قبول نہیں کر دے آپ کے بقول کہ ایم کی ایم کا بقول کر ہے آپ کی شئیز کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ جیلوں میں جانا تھا قتل بھی ہونا تھا اتنے شہید بھی ہو گئے سونہ ستارہ ہزار جدوجہد کر رہے ہیں یہ سوال آپ نے پوچھا میں اس کی ضرورت کروں گا کہ یہ سوال برخواہل ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ اس کا بہتر جواب دی سکتی ہے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائن سیٹ ہے ہماریاں بدقسمتی سے دو لیول کے چیزیں ایک تاثب ہیں ہم اس کو معنی نہ مانے ایسے ایٹھ ہنڈر ٹرن کہتا ہے آپ ایلیفنٹ بیٹھا ہے اس کو معنی کریں ہماریاں ہے تاثب کریں سلیتنی قومتی وہ بچتے ہیں کسی کے ساتھ بچتے ہیں آپ کبھی سننیوں کے ساتھ میں ابھی کچھ نشست ہیں جو بزایٹسی بات ہے کہ ساتھ ہی آئی ہو تو ان سے بیٹھیں آپ پرائیوٹلی سنیں آپ کو اندالہ کو ان کی کیا پرائیوٹلی شکایت ہوگی ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ بھائی کھرے آدمی ان کو جو کچھ ہے وہ موں پہ کہہ دیتے ہیں باقی لوگ جہاں وہ سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ اور کہتے ہیں لیکن آپ کو جو سوال ہے وہ اس کے حوالے سے بڑا کلیر کمان ہے مکم کے جو منصور ہے وہی مکم کا محصد ہے وہی پالیسی ہے الطاب بھائی جہنا وہ ایک چینج کیلئے پاکستان میں کھڑے ہیں اور بدقسمتی ہے کہ اس کو کسی نے آج تک accept نہیں کیا realize نہیں کیا کہ الطاب بھائی ہی ہیں جنہوں نے ایک عام ڈاکٹر فارس اتار میں ابھی امریکہ گئے میں نے کہا ایک ڈاکٹر بیٹھے تھے وہاں پہ میں ان سے کہا کہ آپ بھی ڈاکٹر اسی زمانے بنیں اور وہ بھی بنیں لیکن آپ کو کس میں روح جانتے ہیں تو وہ نے ایڈمنٹ کیا میں نے کہا کہ الطاب بھائی نے جیل میں تے اپنے آپ کو بھی میر کراچی نومنیٹ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک عام آدمی کو پک کیا اور الطاب بھائی چیز کو کہانی بلکے ڈیلیور کر دیا کہ ایک عام آدمی کو امپاور کیا جتنے لوگ چاہے جن کیوں کی مخالفت میں کرنے ہیں الطاب بھائی کی مخالفت میں جتنے لوگ کرنے ہی وہ لوگ ہیں جو کوئی بیک گرانڈ پلٹی کرنی تھا یہ چیز پنجاب جیسے معاشرے میں یا پڑھانوں کے جہاں پہ ملک کا کنٹرول ہے یہ پاوسیبل نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی بیوٹی ہے اصل ایمکی ایم کے درام کی جس کو پاکستان کو ایونچولی ریلائز کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح چینگ اپ فورس ہے پاکستان میں تو وہ ایمکی ایم ہے اور بدقسمت ہی ہے کہ ہم نے اردا بھائی کو ٹینڈ کر دیا جہاں انگل سے لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایمکی ایم کو چلایا اور اپنے ہی لوگوں کو ٹاپ لیول کے لوگوں انہوں نے کبھی کارپون کو صدد نہیں دی انہوں نے جب دیکھا کہ ٹاپ کے لوگ جہاں وہ کرپ ہو گئے انہوں نے پبلیکل ہی جہاں ان کو کرٹیسائز کیا ان کو ذمہ داری سے ریلیو کیا اگر یہی کلچر پکور پاکستان میں آ جائے کہ ہم عام آدمی پر صدد دینے کے لیے ٹاپ کے لوگوں پر صدد دیں تو پاکستان صدر جائے گا یہی ایمکی ایم کا محصر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ترقی دینے کے لیے اس کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے الدا بھائی اور ایمکی ایم میں ان کا پیغام کو اگر سمجھ لیے گیا تو پاکستان میر بھی سکتا ہے پاکستان میر بھی سکتا ہے اور آگی بھی سکتا ہے شکریہ شکریہ